اسلام اکم گائز آج میں آپ کو جس بیماری کے بارے میں بتانے والی ہوں اس کا میڈیکل نام جو ہے وہ اینل فشر ہے اور اردو میں اس کو مکت کا چیرہ یا مکت کی درار بھی کہہ سکتے ہیں یہ بواسیر کی ایک قسم ہے جب تھوز فضلہ کے اخراج یا بچے کی پدائش کے دوران خون بہے یا اسحال ہو اس کی وجہ سے یہ ہو جاتی ہے یا کئی اور وجوہات کی وجہ سے یہ آنتوں کی حرکت کے دوران شدید خون بہنے کا بھی سبب بندی ہے اس کی نشانی مکت میں جلن اور خارش ہوتے ہیں یہ آہستہ آہستہ چلنے والی بیماری ہے اس کا علاج چھ ہفتوں تک کروانے سے یہ مکمل ٹھیک ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ گریلو نسخہ جات سے اور پہانہ کو نرم رکھنے والی غزاؤں کے استعمال سے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس کی علامات میں سے چرچڑاپن اور مکت والی جگہ پہ سنسناٹ خارش کا ہونا پہانہ کے ساتھ خون آنا اور بعد میں مکت کو درد ہونا اور مکت کے اندر درار یا چیرہ ہونا یہ تمام اس کی نشانیوں میں سے ہے پرہیز میں ایسی غزائیں کھانے سے کرنا ہے آپ نے جو کم فائبر والی غزائیں ہیں وہ آپ نے کھانی ہے پانی اور جوس کا استعمال زیادہ کرنا ہے اور گرم پانی پینا ہے ہمیشہ سے اور اس کے ساتھ ہومیوپیتک طریقہ علاج سے آپ نے ہومیوپیتک سے آپ نے اس کو مکمل طور پر ٹھیک کروا لینا ہے جب ہومیوپیتک طریقہ علاج ایک ایسا طریقہ علاج ہے جو آپ کو آپریشن سے جنجات دلا سکتا ہے اب ہومیوپیتک کی پہلی میڈیسن میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ہے نیٹک ایسیڈ نیٹک ایسیڈ جب کاٹنے والا درد ہو اور ڈنگ مارنے والا درد ہو پہانہ سخت ہو مکت سے خون سرخ خارج ہوتا ہو تو تب نیٹک ایسیڈ میڈیسن آپ نے یوز کرنی ہے اگلی دوائی ہے رتنیاں رتنیاں جو میڈیسن ہے یہ مکت کے اوپر جو ہے وہ مکت کے چیرہ جو ہوتا ہے چیرہ جو ہوتا ہے وہ اس کو ٹھیک کرتی ہے اور درد جو پہانہ کھننے کے بعد دیر تک رہتا ہے اسے ٹھیک کرتی ہے مکت کی تنگی کی وجہ سے جب پہانہ باہر نکالا مشکل ہو تو یہ دوائی جو ہے وہ اس کو ٹھیک کرتی ہے اور پاہانہ کے بعد مکد والی چیرہ والی جگہ پہ بھی اس کو لگا سکتے ہیں اگر آپ لگائیں تو اسے سکون ملتا ہے آگی لی دوائی ہے پائونیاں پائونیاں جو ہے یہ مکد میں چیرہ ہونے کی وجہ سے اس سے ناگروار جو مادہ خارج ہونے کا ہوتا ہے سلسلہ اس کو ٹھیک کرتی ہے جب اگلی دوائی جو ہے وہ ہماری ہے سلفر سلفر جب پاہانہ سخت ہو اور بے حد درد کی وجہ سے مریض بیت الخلا جانے سے بھی ڈرتا ہو تو سلفر اس کو دور کرتی ہے اور پاہانہ کو نرم کرتی ہے اور دھرت کو کم کرتی ہے اور سلفر جو ہے وہ اس کے لیے لازم و ملزم دوائی ہے جو اس بیماری کے لوگ ہوتے ہیں اگلی دوائی ہے برائیونیاں یہ برائیونیاں جو ہے وہ ایسی تمام علاوات میں استعمال کروا سکتے ہیں جس میں پاہانہ سخت ہو خوشک ہو بڑا ہو اور چیرہ ہو اور مکد کے اندر خون کے کتروں کی جب آ رہے ہوں تو خون کے کتروں کو یہ روکتی ہے اگلی دوائی ہے ایلومینہ ایلومینہ جو ہماری میڈیسن ہے وہ زیادہ دیر تار پاہانہ جب ملاشی میں رہتا ہے تو کب سخت ہوتی ہے تو اس سختی کو توڑتی ہے اور پاہ کا خانہ گرانے میں مدد کرتی ہے اگلی دوائی ہے سینڈم ایکٹر سینڈم ایکٹر یہ مکد کے درد کو دور کرتی ہے اگلی دوائی ہے ہماری فاسفورس فاسفورس یہ مکد کے خون آنے کو ختم کرتی ہے پاہانہ سخت اور لمبا اور بدبودار ہو تو اس کو ٹھیک کرتی ہے اگلی دوائی ہے ہماری نیٹرامیو نیٹرامیو اور مکد کی تنگی کی وجہ سے جو پاہانہ ٹوٹ جاتا ہے خون بیتا ہے اور جلنے کا درد ہوتا ہے پاہانہ کے دوران سوئی کی طرح کوچی چپتی ہوئی محسوس ہوتی ہے تو آپ نے نیٹرامیو اور دوائی استعمال کروانی ہے اب یہ ساری دوائیاں جو ہیں یہ آپ نے استعمال کروانی ہے پیشنٹ اس کے ساتھ ساتھ غزاؤں کا پرہز کروانا ہے اور لگانے کے لئے آپ نے جو کوکنٹ آئل ہے آپ نے مکد نیم گرم کوکنٹ آئل تھوڑی سی روئی کے ساتھ لگا کے تو وہ سویب جو ہے وہ آپ نے مکد والی جگہ پر رکھنا ہے یا تارا ویرا کا آئل جو ہوتا ہے جس کو جوان کا تیل بھی کہتے ہیں اس کو روئی کے ساتھ لگا کے مکد والی جگہ پر پاہانے کے بعد لازمی رکھنا ہے اور گرم پانی کے ساتھ غسل کرنا ہے وضو کرنا ہے اور موٹی چٹکی کا آٹا جو ہے میدے والی چیزوں سے اتناب کرنا ہے ٹھیک ہے اور موٹا آٹا جو ہے اس کی روٹی اور موٹی روٹی کھانی ہے اس کے بعد میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی میرے چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور دوسری لوگوں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسری لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور یہ دوائی آپ ایک ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کچھ دوائیاں آپ اس میں سے میس پی کر کے کچھ دوائیاں استعمال کر کے بھی اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں بقائدگی کے ساتھ ٹھیک ہے یہ دوائیاں استعمال کریں اور غزاؤں سے پرہیز کریں اور نرم غزائیں زیادہ استعمال کریں انشاءاللہ چھے ہفتے کے ٹیٹمنٹ سے آپ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گے اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی اور پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر لیں اور دوسری لوگوں کو شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ اس سے مستفید ہو سکیں اور آپ بھی ان دعاوں میں شامل ہو سکیں جو لوگوں سے میں نے لینی ہے تو اسی کے ساتھ اجازت اللہ حافظ